جے ہند سواگت آپ کا آپ کے اپنے چینل ایس کے فائر سٹوڈی گائیڈ میں آج ہم جانیں گے فائر مین کی فول فارم اور امی چھپی ان کی وشیشتہ کے وشیح میں اس میں سامل ہر ایک ورڈ کی اپنی ایک وشیشتہ ہے ویڈیو سٹارٹ کریں اس سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کرپیا پہلے چینلنگ کو سبسکرائب کریں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹوپک فائر مین فائر مین میں سب سے پہلا ورڈ ہے ایف ایف یعنی فیتھ فول جسے ہندی میں وفادار کہتے ہیں یعنی اپنے کاری کے پرتی پورا وفادار ہونا چاہیے جو ایک فائر مین کا کاری ہے اسے وہ ہے پوری امانداری سے نبھائے ایسا فائر مین ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے آئی آئی یعنی انٹیلیجنٹ جسے ہندی میں بدھیمان یا ہوشیار کہتے ہیں وہ ہر کام کو ہوشیاری اور سمجھداری سے کرنے والا ہو تیسرا آتا ہے آر ریشورس فول یعنی مددگار یا سادن سمپن جسے فائر سروس میں مددگار کے روم میں لیا جاتا ہے جب فائر کا کوئی بھی کاریہ ہو تب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کر رہا ہے اور دوسرا ٹائم پاس کر رہا ہو فائر مین ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کاریہ کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی باؤنا ہونے چاہیے کہ وہ ہے دوسرے کا کاریہ بھی کر سکے یا دوسرے کا کاریا کرنے کی بھی اس میں پاؤنا ہو آگے آتا ہے E effective جسے پربھاوی یا کاریا کسل کہتے ہیں یعنی اپنے کاریا میں وہ نپون ہونا چاہیے اپنے کاریا کا پورا جانکار ہونا چاہیے جس سے وہ فائر فائٹنگ سری دنگ سے کر پائے آگے آتا ہے M یعنی mentally alert مانسیگ روپ سے سجگ جسے اندی میں کہتے ہیں یعنی دیما کی روپ سے وہ اپنے کاریا کو کرنے کے لیے تیار رہے کیونکہ اگر فائر کے کاریا کو کرنے کے لیے ہم مانسیگ روپ سے تیار نہیں ہوں گے تو آگ سیکنڈوں میں ایک وکرال روپ دھرن کر لیتی ہے جس سے اس لیے فائرمن ساررک اور مانسیگ دونوں روپ سے آگ پر فائٹ کرنے والا ہونا چاہیے آگے آتا A یعنی active چوست تیج یا فرتلہ فائرمن کو چوست تیج یا فرتلہ ہونا چاہیے کیونکہ فائر کے کاریا میں سیکنڈوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے کچھ سیکنڈ لیٹ ہونے سے کسی کی زندگی جا سکتی ہے اس لیے فائرمن کو بہت فرتلہ ہونا چاہیے آگے آتا ہے N یعنی noble یوگے ہر مشکل سے مشکل کاریا کو اپنی یوگیتہ سے آسانی سے کرنے کی اس میں یوگیتہ ہونے چاہیے یعنی کوئی بھی کٹھنگ کاریا ہو اسے وہ اپنی یوگیتہ سے اسے آسانی سے کام کو کر سکے ایسا فائرمن ہونا چاہیے یہ تھے فائرمن کی ہر ورڈ کے میننگز اور ان میں چھپی ان کے وششتہ آسانی ویڈیو آپ کو گیانوردک لگی ہوگی دھنیواد